جب قیامت والے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدان محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کلائے گا تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں جو نماز نہیں پڑتے تھے دنیا میں خدا کو سیریس نہیں لے تھے وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن بحاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے نا وہ تختہ بن جائے گی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کمر کے میں سوال پتے ہیں جو آپ دے لیں گے نا یہ وہ دلیل ہے اس کی سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمری ٹیڑی گی ان کی سیدھی رہ گی یوں ٹیڑے کاری نہیں سکے اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے جب کمر تختہ بن جائے جس دن بندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے